السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے بڑا بنیادی سوال ہے جس پر آج ہم باتجیت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے فرمان ہے جہانوں کے پادشاہ کا تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کلی شیئن قدیر بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام پادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں کائنات کی باتشاہت بھی ہے اور ہماری ذات کی باتشاہت بھی وہ ذات جس کی باتشاہت ہم کسی کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتے جس کے بارے میں انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور یہ غلط فہمی آج کے دور میں اپنے اروج پر ہے کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں میں کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد دلاتا ہے تبارک اللہ بیدہ الملک ساری باتشاہت تو اس کے ہاتھ میں ہے ہمارا تو یقین ہی اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہاں وہ جو چاہے تو مجھے کچھ بنا دے میں ہوں تو اسی کی ذات کی رحمت سے ہوں اس کے فیصلے سے ہوں جب تک چاہے اور جب وہ نہ چاہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں وہی ہے جس نے ہم سب کو سوچا ہم سب کو تخلیق کیا جس نے ہمیں قوتیں صلاحیتیں دیں ان ساری باتوں پر تو یقین آتا ہے لیکن اس سے آگے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جس نے میرے عمل کو بھی تخلیق کیا کام جو ہم کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جس کو ہم پلان کرتے ہیں جس کو ہم کر ڈالتے ہیں پہلے سے تحریر شدہ ہے جن کے بارے میں انسان سوچتا تو ہے میرے چاہنے سے میرے ارادوں سے میرے کچھ کرنے سے میرا عمل وجود میں آتا ہے نہ ارادہ کر سکتے ہیں نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں جب تک وہ نہ چاہے ہمارے تو ایمانی سفر کا آغاز ہر چیز کی نفی سے ہوتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں کوئی قادر نہیں کسی بھی چیز پر الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہی ہے وہ ہوا علیہ کلی شیئن قدیر وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی ابتداء اس کے مبارک نام اللہ سے ہوتی ہے اس کا فرمان ہے اننی اناللہ لا الہ الا انا فعبدنی یقینا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس میں اس کے سب ناموں کے معانی شامل ہیں یہ وہ عظیم نام ہے جس کے معانی میں اس کی تمام صفات آتی ہیں یہ نام قرآن مجید میں دو ہزار سات سو چوبیس بار آیا ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس اسم کو اسم آزم بتایا ہے یعنی وہ نام اللہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے تمام مخلوقات محبت اور تعظیم سے اسی کی عبادت کرتی ہیں اور سب اپنی ضروریات اور پریشانیوں میں اسی کے سامنے گڑ گڑ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے جو مصیبتوں کو رفع کرنے والا ہے جو مجبوروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والا ہے کوئی مغلوب ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو نہ آئے کوئی مجبور ایسا نہیں کہ وہ مجبوری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارے اور وہ اس کی مجبوری کو دور نہ کر دے یہی تو وہ نام ہے جس سے ہر طرح کا قرب اور غم دور ہوتا ہے ہر طرح کی تکلیف دور ہوتی ہے یہی نام ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں اتا فرماتے ہیں دعائیں قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار ہو اور اپنی خطاوں سے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے توبہ کرنا چاہے اور وہ اسے معاف نہ کرے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے وہی تو ہے جو ساری برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق طلب کرے ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ محروم رہ جائے اس کائنات میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پورے دل کے یقین کے سطح بکارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب نہ آئے کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یا اللہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوض فرما جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے جو ان کے نفوس کا تذہیہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور صدیوں کے بعد یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہو گئی اور وہ ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے جانتے ہیں وہ کبھی دعاوں کو رد نہیں کرتا یقین رکھئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس اب تو کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقینا تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں کیا بیت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی بارش میں سیلاب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی گھر کا تواف نہیں رکا اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سجدہ کرنے والے تواف اور اتقاف کرنے والے موجود نہ ہو اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں یہ دعا ہے اللہ تعالی کے ساتھ جب کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام اپنے دیس سے اللہ تعالی کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا انہی زاہبن الہ ربی سیہ دین یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا تو جو اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہو اللہ تعالی اس اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفاہ دیتا ہے جس سے میں تمہ رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا ہاں وہ اللہ تعالی ہے جس سے امید باندھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا اس سے امید باندھنے والا کبھی زلیل اور رسوہ نہیں ہوا کبھی اس کائنات میں تنہ نہیں ہوا ہاں اس سے امید باندھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی معزز کر دیتا ہے عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ قوت طاقت اور عزت تو اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے فرمایا ان القوت للہ جمعیع یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالی ہی کے لیے ہے یقیناً ساری عزت اللہ تعالی کے لیے ہے امید رکھنے والے کے لیے امید کا صرف ایک ذریعہ ہے سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے رشتہ نہیں کرتا تو جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں تعلقات کٹ جائیں انسان ساتھ چھوڑ جائیں کیا مومن کو بھی کوئی کاٹ سکتا ہے کیا مومن کی قوت بھی ختم ہو سکتی ہے مومن تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے مومن اپنے رب پر امید رکھتا ہے کہ اس کا اللہ موجود ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا وہ کبھی اسے محروم نہیں رہنے دیتا اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لیے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اسی ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ناتا جوڑنے والے کے لیے خوش خبری ہے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مومن کہیں بھی چلا جائے وہ تنہا نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے اللہ خواہ اکبر جس کا ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اس کے لیے خوش خبری ہے وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے ایک اللہ پر توقل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا جب کبھی کوئی ایک اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بر دیتا ہے اسے کبھی تنہ نہیں چھوڑتا جو اللہ تعالیٰ سے طوبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن پر لگے ہوئے سیاہ دھبے میں ڈا دیتا ہے اور اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے منفرد اور مزز ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تو جہانوں کا بادشاہ ہے وہ مختارِ کل ہے اور کیوں نہ ہو سارا اختیار اسی کا ہے وہ مختارِ کل ہے اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں اس کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ وَيَخْطَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ اَمَّا يُشْرِكُونَ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں سارے خزانے اللہ کے سارے خزانے اسی کے ہیں اس کا فرمان ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور اس سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ معزز ہو جائے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاوُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاوُ وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاوُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاوُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کہہ دیں یا اللہ بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے تیرے ہاتھی میں سب بھلائی ہے تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے وہ کہتا ہے قُلَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهِ آپ کہہ دیں اللہ تعالی کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور صرف اللہ تعالی کو پکارنا برحق ہے رب العصد نے فرمایا لہو دعوت الحق وَالَّذِينَ يَدْوُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْنَ اِلَّا قَبَاسِتِ قَفَّيْهِ تاکہ وہ اس کے موں تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی میں ہے سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی صرف اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے صرف اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے اس نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کے نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ عام اسکار اسی کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ ما شاء اللہ انشاء اللہ حسبی اللہ انہا للہ انہا للہ و انہا الیہی راجعون اللہ اکبر اللہ ہی کے نام سے ہم کاموں کا آغاز کرتے ہیں جب کام مکمل ہوتے تو ہم اسی کی حمد کرتے ہیں ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اسی کو کافی سمجھتے ہیں وہ کتنا کریم ہے اس نے ہمیں رشتوں کی محبت دی اسی کے نام سے ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق جڑتا ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں خاندان اور معاشرت کی بنیاد اسی کے نام سے ہے اسی کے نام کے ساتھ ہم جدہ ہوتے ہیں وہی ہے جس کے نام کے ساتھ بچوں کے نام رکھنے کی تلقین محمد رسول اللہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نام ہے عبداللہ عبد الرحمن تو وہی ہے جو رشتہ داریاں نبھانے کی تلقین کرتا ہے وہی ہے جس میں رشتے عطا کیے ہم اسی کے لئے ہیں اس ذات کی محبت میں رشتوں کو ان کا حق اسی کے لئے دیتے ہیں یہی اسلام ہے ہم جب مال کماتے ہیں تو اس نے طریقے سے کھائے ہیں کہ یہ طریقے ہیں جس سے مال کمانا جائز ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لئے حلال اختیار کرتے ہیں اسی کے لئے حرام سے اشتنب کرتے ہیں وہی ہے جس کی خاطر جس کے حکم سے ہم عدل پر قائم رہتے ہیں اس نے فرمایا اغدلو ہوا اقرب لتقوی عدل کرو وہ تقوی کے قریب ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے اطاعت کرنا اور اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روکے ہوئے سے رکنا تو اللہ تعالیٰ کا تعلق تقوی ہے ہمیں تو زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لئے دی ہے اس زندگی کو کس کے نام لگائیں گے اسی رب کے نام لگانا ہے اس کو رازی کرنے کی فکر کرنی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زا قطعمل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چک لیا مرزی باللہی ربا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی راضی کرنے کی فکر کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا اس نے ایمان کا مزہ چک لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا یہ ایمان کا مزہ ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اسے ہی تو ایمان کا مزہ ملتا ہے اپنی مرضی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اپنے نفس کی نہیں اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے یہی اسلام ہے یہی سپردگی ہے یہی حوالگی ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت نے فرمایا تھا کیا تم اسلام لیا ہے انہوں نے جواب دیا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا مطی کر دیا تو رب العزت نے انہیں کہا تھا آپ کہہ دو قُلْ اِنَّ سَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب کہتو یقیناً میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں کیوں نہ اس مولا کے بارے میں جانے جس کے ساتھ ہمارا اصلی اور عبدی رشتہ ہے وہی رشتہ تو باقی رہ جانے والا ہے وہ باقی ہے اور ہم فانی پھر فانی رہنے والا باقی کے ساتھ تعلق نہ بنائے تو اور کیا کرے کہ ہماری ذات تو مٹ جائے گی لیکن وَالْبَاقِيَةُ السَّوَالِحَاتِ باقی رہنے والی تو سوالِحَات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے اس کے لئے کیے گئے کام باقی رہیں گے کیونکہ وہ واقعی ساتھ ہے اس کے ساتھ جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنی زیادہ ہماری ہستی کی قدر و قیمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق چھوٹے گا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے آگ لگ جائے گی زندگی کو سارے عمال کو کل یہی کہانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اسی کی خاطر جینا ہے اسی کی خاطر جان دینی ہے اس کے لئے سب کچھ کیا تو وہ راضی ہے اور اگر اس کا تعلق چھوٹ دیا تو آگ لگ جائے گی سارے انبیاء یہی بات بتاتے تھے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ہم اس اللہ کی سنہ کرتے ہیں اس کا قرب چاہتے ہیں تو یہ سنہ کتنا عظیم کام ہے اور کتنا مشکل کام ہے کیونکہ ہم ضعیف ہیں ہم کمزور ہیں نہ ہمارے پاس وہ فہم ہے نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں نہ ہمارے قلم اس کا اظہار کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی سنہ کا حق قدع کر سکتے ہیں کمزور کے لئے قوت والے کی سنہ کرنا کتنا مشکل کام ہے خالق تو جو چاہے کرے مخلوق کے لئے یہ سنہ کرنا کتنا مشکل کام ہے وہ خود تخلیق کرتا اسی کی تخلیق ہے کیسے اس کی سنہ کا حق قدع کریں پھر ہم فانی ہیں اور وہ باقی ہیں ہم کل تک یہ نہیں جانتے تھے آج ہے نہیں جانتے پیچھے کیا ہو نہیں جانتے کہ آگے کیا ہوگا ایک چھوٹے سے زمانے میں ہم پیدا ہوئے جو پہلے تھا اس کو بیان نہیں کر سکتے جو آگے بار آنے والا ہے اسے سوچ نہیں سکتے پھر حق کیسے ادا ہوگا لیکن یہ کیسا مقام ہے کہ فقیر جس کے پس کچھ نہیں وہ سنہ کرے اور غنی جس کے پس سب کچھ ہے وہ فقیر کی سنہ سے جھوم اٹھے وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش صحیح خوش ہو جائے راضی ہو جائے جان لیجئے اس کی سنہ کرنا ہماری زندگی کے کاموں میں سے عظیم کام ہے اس کی حمد بیان کرنا ہماری زندگی کے کاموں میں سے عظیم کام ہے تو جس وقت زبان حمد بیان کرے جس وقت دل اس کے انعماد کے احساسات سے بھر جائے جب دل شکر گزاری کے احساسات سے شرابور ہو جائے اور زبان الحمدللہ پکار دے تو اس کی حمد دل کے اندر سکون بن کر اترتی ہے دات ہے چھوٹے سے ذرے کو حق قدہ کرنے کا موقع مل جائے اگرچہ پھر بھی حق قدہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کیسے حمد بیان کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت سنا ہے سبحان اللہ مل اکلی شیئن الحمدللہ ادد ما خلق الحمدللہ مل اما خلق الحمدللہ ادد ما فی الارد والدنیا ادد ما فی الارد والسمای سمای الحمدللہ مل اما فی السمای والارد الحمدللہ مل اما خلق الحمدللہ ادد ما احسا کتابہ والحمدللہ مل اکلی شیئن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکیز کی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اللہ تعالی کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ تعالی کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں میں اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا اور میں اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سنا کوئی نہیں کر سکتا آپ جیسی حمد کوئی نہیں کر سکتا قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خاص حمد سکھائی جائے گی اور آپ ایسی حمد بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہ کی ہوگی آپ کی امت کو پہلی کتابوں میں ہم مادون سے یاد کیا گیا یعنی سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد دونوں کا روٹ حمد ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے احمد اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سیکھنا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی سنا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں زبان لڑکھڑانے لگتی ہے الفاظ نہیں ملتے دل کانپنے لگتے ہیں کیونکہ دل کے اندر اس ذات کی وسط کی معرفت سماتی نہیں ہے قلم قاسر رہتے ہیں حق ادا نہیں ہو پاتا اور وہی بات یاد آتی ہے لا اخسی سنانا لئی انت کما اسنیتا علا نفسی میں تری سنہ کا احاطہ نہیں کر سکتا تیرے لئے ویسی ہی سنہ ہے جیسے تُو نے اپنی ذات کے لئے خود سنہ کیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عصمت کے احساس کے ساتھ اس کی سنہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جوڑ جوڑ میں ارتیاش پیدا ہوتا ہے جوڑ جوڑ بجنے لگتا ہے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے رگیں تر ہو جاتی ہیں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اتنا معذور پاتا ہے کہ اپنے مولا کے بارے میں کیسے وہ الفاظ لے کر آؤں جس سے اس کی ذات کی پاکی بیان کی جا سکے اس کی خوبیاں بیان کی جا سکے اس لیے کہ الفاظ کی کمی قوت کی کمی تو ہے لیکن اس جببار سے حیاء بھی آتی ہے اپنی کمائیگی کا احساس اس کے بارے میں بات کرنے سے روکتا ہے لیکن اس کے ساتھ تعلق کی نویت ایسی ہے جو اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ ہاں سب سے بڑا تو اسی کا تذکرہ ہے جو زبان سے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے ہم نے اس کی رضا کے لئے اس کے قرب کے لئے اس کی سنا بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ جو کچھ بھی آج ہم ہیں اسی ذات کی وجہ سے ہیں پیدا بھی اسی نے کیا سکھایا بھی اسی نے اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن وسیر احمد والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اس زبان کو توفیق اتا فرما دے وہ الفاظ دے دے جس سے ہم اس کے بارے میں بات کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کا تقاضہ ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائیں اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے اور پوری دنیا سے بڑھ کر کیونکہ وہی ایک تو ہمارا معبود ہے وہ جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے وہ جس کے لئے سارے اچھے نام ہیں وہ جس کے لئے خلق بھی ہے اور عمر بھی وہ جس کے لئے ساری تعریف ہے ہاں اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس سے بھی محبت کریں جس سے وہ محبت رکھتا ہے ہاں وہ حق رکھتا ہے کہ جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھیں یہ کہ اس کے لئے دوستی کی جائے اور اسی کے لئے دشمنی رکھی جائے ایمان کا مزہ تو وہی چکتا ہے جس کی ساری محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہو جو اسی کے لئے محبت کریں اور اسی کے لئے بغض رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس پر توقل کیا جائے اس سے خوف کھایا جائے اس سے امید باندھی جائے صرف اسی ایک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے اسی کے لیے نماز عدہ کی جائے اسی کے لیے روزہ رکھا جائے اسی کے لیے قربانیاں کی جائیں اسی کے لیے زندگی گزارے اسی کے لیے جان دے دے ہاں ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اسی کا حکم ماننا ہے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اسی سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے کہ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں اور اللہ رب العزت کی عزت کے لیے جینا ہے اور عزت اسی سے مانگنی ہے صرف اسی سے دعائیں کرنی ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نظر ماننی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اللہ کے سطح پکارتا ہے تو کوئی خوف ایسا نہیں جو زائل نہ ہو جائے کوئی مسیوط ایسی نہیں جس کو وہ دور نہ کر دے کوئی غم ایسا نہیں جس کو وہ دور نہ کر دے کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کو وہ وسط سے نہ بدل دے اس عزت والی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی ضعیف اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ قوت اتا نہ کر دے کوئی زلیل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے عزت اتا نہ کرے اور کوئی فقیر ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے ایک اللہ سے محبت کر لیں اسی پر توقل کر لیں اسی سے امید باندھ لیں اسی سے مدد طلب کریں وہ کبھی تنہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم سچا شعور اور سچی محبت نظیم فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں میں اپنی محبتوں کی طرف پھیر دے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہماری ہر سانس کے ساتھ اپنی حمد جاری فرما دے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اپنی حمد کا ذائقہ عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوئی سوچ اس کی سوچ سے الگ نہ ہو ہماری زندگی کو پوری طرح اپنی ذات کے ساتھ باندھ لیں ہماری ہر سانس ہماری ہر نظر ہماری ہر سماک ہمارا ہر فہم ہماری ہر سانس اسی کی یادوں میں بسی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے ہر اس شخص کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں اس کے قریب کر دے اور ہر اس عمل کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں اس کی محبت کے قریب کر دے اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں اور اس کے بدلے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ آپ سے دعا ہے اللہم اغسنا یا اللہ اپنی محبت کی بارش نصیب کر دینا اپنی محرفت کی بارش سے ہمیں سہراب کر دینا آمین سمہ آمین یا ارحم الرحیمین آپ سے آپ کی محبت کے لیے فریاد کر دے یا ارحم الرحیمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیجئے الہی کہ ہم جس سے بھی محبت کریں تیری محبت کے لیے کریں جس سے نفرت کریں تیری محبت کے لیے کریں جس کو دیں تیری محبت میں دیں جس سے روک لیں تیری محبت میں روک لیں یا ارحم الرحیمین آپ سے استعدہ ہے الہی ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ کرنا الہی ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دینا آمین سمہ آمین سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنی محبت و برکاتہ